بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاس محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاس محمود یوٹیوب چینل ناظرین ہم تو رو رہے تھے کہ لندن میں جو پاکستانی ایک سٹورنٹ کی ویڈیو سامنے آئی تھی یا اس کے بعد ایک اور بھی ویڈیو سامنے آئی تھی اور ہم اسی واقعے کو لے کر رو رہے تھے لیکن اب یہ کیا سامنے آیا ہے یہ آج جو اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ میں چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں اب یقیناً اس کو دیکھئے اور اس کے بعد ہی جب آپ کو پلان کیجئے تو اس کو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جائیے لیکن اس ویڈیو پہ بات کرنے سے پہلے آج کی جو اچھی بات سیگمنٹ میں آپ سے بات کروں گا چھوٹی سی بات ہوگی لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جنسی زیادتی کی ریپ کیسز کی تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہم گناہ کرتے ہیں زندگی میں بہت سارے ہمیں وہ گناہ بھی ہوتے ہیں جس کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہہ کر کر لیتے ہیں اچھا چلو بعد میں دیکھی جائے گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گناہ کا ایک اپنا جو اس ظلم ہے لیکن میں یہ جنسی زیادتی یا ریپ کیسز سامنے آتے ہیں اس کو بہت بڑا بہت بڑا اور تکلیف دے گناہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا گناہ ہے بعض وقت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی جو ایف آئی آر جو ہوتی ہے نا وہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ ایک آسمان پہ بھی درج ہوتی ہے اور یہ انہی گناہوں میں سے ایک وہ گناہ ہے جس میں آپ کسی کی انسان کی جیتی جاتی اور ہنستی ہنستی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتے ہیں آپ اپنے چند منٹ کی پلیئر کے لیے ایک انسان کو عمر بھر کا روگ لگا دیتے ہو تو خدارہ خدارہ کو اس گناہ سے بچیے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا حساب دینا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس گناہ کی سزاؤں کے اوپر یقینی بنانا چاہیے کہ سخت سے سخت سزائیں رکھی جائیں تاکہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ کرے کیونکہ ورنہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ اس کے انسان کے ذہن کے اوپر نفسیاتی طور پر بڑے جو اثرات مرتبت ہیں جو عمر بھر وہ اس کو فیس کرتا رہتا ہے کئی ہم نے ویڈیوز دیکھی کئی اذکار آئے ہیں یا کئی ایسی مشہور شخصیات ہیں جو بچپن میں یا کبھی اس جو ہے ٹراما سے گزرے وہ عمر بھر اسی تجربے سے گزرتے رہتے ہیں ان کو اس چیز کا خوف جو ہے وہ عمر بھر ان کے ذہنوں سے نکلتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمارے بچوں کو آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور کسی بھی ظلم و زیادتی کے محفوظ بچائے رکھے آمین اچھا جناب آپ آج ہیں ہماری جو آج کی ویلوگ ہے ناظرین نے وہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ کتنے ہی معاشریں اچھے میں رہ رہے ہیں یا جسے متعلق ایک پوری بات بتائی جاتی ہے ہم کیا سوچتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ جی لندن چلے جائے یورپ سیٹل ہو جائے وہاں پہ قانون ہے وہاں پہ لوگوں کی عزتوں کا احترام کیا جاتا ہے یقیناً کیا بھی جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہتر نہیں ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تو ہزار درجے بہتر ہے وہاں پہ قانون ہے وہاں پہ لوگوں کو ایک امید ہوتی ہے کہ وہ قانون کے میں رہ کر اپنا ریلیف پہ حاصل کر سکیں گے انصاف پہ حاصل کر سکیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ دریندہ کہیں پہ بھی چھپا ہو سکتا ہے تو اب یہ وہ برطانیہ کی جو میٹرپولیٹن پولیس ہے اس کے افسر کا ایک گھنونہ جو ہے فیل سامنے آیا ہے اور اس نے ایسی حدے پار کی ہیں کہ انسانیت بھی شرما جائے جناب یہ میٹرپولیٹن پولیس کا افسر ہے ڈیوڈ کیرک یہ اٹھارہ سال اس نے ملازمت کی ہے اور اس دوران اس نے اسی سے زائد جنسی جرائم کا اس کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے یعنی کہ اٹھارہ سالوں میں اسی سے زائد جنسی جرائم کا مقدمہ اس کے خلاف چل رہا ہے اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ شخص نے چوبیس خواتین کے ساتھ زیادتی کا اعتراف کر دیا ہے اب یہ زیادتی کا صرف اعتراف نہیں کیا بلکہ اس نے اپنا گھنونہ جو کھیل کس طرح کھیلتا تھا کس طرح رچاتا تھا وہ بھی اس نے بتایا ہے جو برطانوی نشراتی دارہ ہے اس کے مطابق یہ برطانوی فوج میں ملازمت کے بعد میٹروپولیٹن پولیس میں اس نے شموریت اختیار کی اور افسر کو متعدد شکایات آنے پر دوہزار ایک میں موطل کر لیا گیا تھا جس کے بعد یہ ڈیویڈ نامی جو افسر ہے اس نے سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے بنیادی طور پر یہ خواتین سے ایک تعلق بناتا تھا اور پولیس عددار ہونے کی وجہ سے ان کے مسائل کی حل کی یقین دہانی کروا کر پھر ان کا اعتماد حاصل کرتا اور ان کو اپنے پاس بلا کر ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا افسر پہلو اس کیس میں یہ ہے کہ یہ خواتین کو نہ صرف زیادتی کا نشانہ بناتا بلکہ ان پر تشدد بھی کرتا اور حد تو یہ ہے ظلم کی اور کرہت آ رہی ہے مجھے یہ بات بتاتے ہوئے کہ یہ شخص ان کے اوپر یورن بھی کرتا تو گھٹی آدمی یعنی کہ جتنا آپ اس کی مضمت کیجئے اور اس پہ جن خواتین نے اس عمل سے منع کیا انہیں وہ مارتا پیٹتا اور جیل میں بند کرنے کی دھمکی تک دیتا تو اس سے علاوہ جنسی تعلق استوار کرنے والی جو خواتین جن سے وہ کرتا تھا ان کو ایک الگ مقام پر رکھتا انہیں نہ تو گھر والوں سے ملنے کی اجازت دیتا اور نہ ہی بچوں سے وہ بات کرنے کی اجازت ہوتی تھی ان خواتین پر جو بیلٹ ہے اپنی بیلٹ سے کوڑے بھی مارتا تھا یعنی کہ ان کو اتنا شدید ذہنی جسمانی طور پر تشدد کا وہ نشانہ بناتا تھا اس کے بعد جناب اس پہ یہ معاملہ سامنے تب آیا جب اس کے اوپر اسی سے زائد مقدمات کی جرح چل رہی تھی تو اس دوران اس نے چوبیس خواتین کے ساتھ اعتراف کر لیا ہے اور اب دالت نے مزید خواتین کو سامنے آنے کی دعوت بھی دی ہے کہ وہ بھی آئیں اور اس شخص کو کیفرے کردار تک پنچھائیں اس میں پولیس کے اگر میں بات کروں تو جی لندن پولیس نے اس حوالے سے بڑا ایک میں تو ہمارے تو کیونکہ کلچر نہیں ہمارے ہاں تو پولیس اپنی غلطی کا اعتراف کرتی نہیں ہے چاہے وہ سائی وال واقعہ ہو یا کوئی مارڈل ٹاؤن ہو وہاں پہ تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جی بس سٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہو رہی تو ہم نے یہ کر دیا لیکن اور بھی کوئی واقعہ ہو تو اس میں ہمارے ہاں تو اس طرح کرواج نہیں ہے لیکن پولیس نے معذرت کی ہے اس پورے واقعہ کے اوپر کہا ہے کہ اپنے افسر کی حرکتوں پر ہم بھی شرمندہ ہیں جنہیں کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے اس کے علاوہ پورا لندن ہل کے رہ گیا ہے پرائم میسٹر جو ہے وہاں کے جو لندن کے میئر ہیں ان سب نے اس پر مضمت بھی کی ہے اور کہا کہ اس شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے گی اب ناظرین کیونکہ ہم ہر کسی کی خواہش ہے ہمارے جو موجودہ حالات ہیں اس میں دیکھا جائے تو یہاں پر بروزگاری ہے جبکہ یہاں پر مہنگائی ہے لوگوں کے پاس مشکل حالات سے گزرے ہیں اس کے علاوہ Law and Order کی situation ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ بڑا مایوس دکھائی دیتا ہے وہ مایوس ہے اس سسٹم سے مایوس ہے اس عدالتی نظام سے جہاں پر انصاف لینے کے لیے اسے نجانے کئی سال بعض اوقات جیل میں رہنا پڑتا ہے بے گناہ جیل میں لیٹا رہتا ہے اس کے بعد وہ باہر آتا ہے تو اس کی زندگی گزر چکی ہوتی ہے تو وہ اس سسٹم سے نکلنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو امید دکھائی نہیں دیتی بہرحال مجھ جیسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا انشاءاللہ اور پاکستان ان مسائل سے ضرور نکلے گا اور ہماری جو لیڈرشپ کا فقدان ہے ایک نہ ایک دن ضرور وہ فل اپ ہوگا اور اسی عوام میں ہی سے کوئی لیڈر اٹھے گا جو ان تمام مسائل کو حل بھی کر دے گا تو اب میری جو اپنے سٹوڈنٹس یہاں سے خاص کر جو خواتین ہیں جو تعلیم کے حصول کے لیے جاتی ہیں یا وہاں پر سیٹل ہونے کے لیے جاتے ہیں ان سے میری ضرور ریکویسٹ ہے کہ آپ وہاں پر ضرور جائیے وہاں پر پڑی ہے لیکن اپنی کیئر کو یقینی بنائی ہے کیونکہ جو شخص اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ جرم کر سکتا ہے کیونکہ خواتین کی جو شناخت ہے وہ تو سامنے نہیں آئی لیکن یہ شخص جس کے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو بھی خدا نہ خاصتہ اس طرح کے حالات کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے تو جائیے یقیناً جائیے پڑی ہے وہاں پر تعلیم حاصل کیجئے لیکن کوشش کیجئے کہ اپنی لیمٹس میں اپنے دائرہ اختیار میں رہیے تاکہ آپ کسی بھی مشکل سے بچ سکیں اس طرح جو پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں ان کو مختلف طریقے سے داؤ پیج لگا کر پھنس آیا جاتا ہے جس کے بعد وہ پھنس بھی جاتے ہیں ان کے چنگل میں بھی آ جاتے ہیں اور بعد میں روتے ہوئے کسی ویڈیو میں دکھائی دیتے ہیں خود کی وضاحتیں دیتے ہیں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کی ذات کا تو ہو گئی ہوگا لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی ایسی چیزیں بنتی ہیں تو کوشش کیجئے کہ ایسے دنیندوں پر نظر رکھیں اور اپنی لیمٹ میں رہیے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وی لاؤگ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمان